نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین مرکزی خانقاہ تاریخ جہنگیری انٹرنیشنل نورد کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشایخ حکیم صوفی شیخ تاریخ احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری عبدالولائی جہنگیری شتاروی مداروی شازلی دامر برکارن قدسیہ کا خلیفہ محمد کامران تاریخی مخاتب ہوں الحمدللہ عزوجل جواہر علم روحانی تربیتی نساب کورس کے سیزن ون کا چوتھا جو سیشن ہے وہ بھی انقریب مکمل ہونے والا ہے اور میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے بہترین انداز کے اندر جتنے بھی طلابہ ہیں اور طالبات ہیں ان کی تربیت فرمائی اور اس کورس کے اندر شامل ہونے والے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی تشنگی کو پورا فرمایا اور یہ ایک سال بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر گیا بہت ساری چیزیں جو ایک طالب علم کو جس کی ضرورت تھی الحمدللہ عزوجل میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے وہ عطا فرمائی اس جواہر علم روحانی تربیتی نساب کورس کے اندر شامل ہونے والے جو طلابہ ہیں ان کے مقاصد مختلف تھے تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے ان تمام مقاصد کو ایک مقصد کی طرف جمع فرمایا اور سب کی اس انداز کے اندر آپ نے تربیت فرمائی کہ آپ جتنے بھی طالب علم ہیں ان میں سے کوئی مقصد یہ لے کر آیا تھا کہ میں ایک بہترین عامل بننا چاہتا ہوں کسی کا مقصد یہ تھا کہ میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ سے مختلف جو ہے وہ عامال کی اجازت مجھے مل جائے گی کسی کا مقصد یہ تھا کہ میں خاص خاص جو عامال ہیں ان کی زکاعتیں ادا کر لوں گا اور اس کا عامل ہو جاؤں گا کسی کے نیت یہ تھی کسی کا مقصد یہ تھا کہ میں میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ کی جو ہے طیب کے حوالے سے جو نسخہ جات ہے اس کو حاصل کر لوں گا تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے ایک بڑا ویزن دیا اور جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی اس انداز کے اندر ان کی تربیت فرمائی کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں آپ کا اصل جو مقصود اس کلاس کو جوہن کرنے کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے رب کا قرب خاص پانے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی نیت سے اس کورس کا میں حصہ بن رہا ہوں اور یہ سارا علم اس لئے میں سیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ عزوزل یہ تربیت جتنے بھی طالب علم تھی ان کی اس انداز کے اندر میں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے کی اور جو دیگر نیتیں تھی الحمدللہ وہ ساری نیتیں ان کو حاصل ہو چکی اس کا سمر ان کو مل گیا یعنی اگر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک سال کے اندر اگر کوئی شخص عامل بننے کے حوالے سے آیا تھا تو میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے اس انداز کے اندر آپ اس طالب علم کی آپ نے تربیت فرمائی کہ وہ بہترین عامل بن کر اس سال انشاءاللہ وہ نکلے گا جب فارغ تحصیل ہوگا اور تکمیل کورس ہو جائے گا اور اس کو باقیدہ سنت دی جائے گی تو اگر وہ جو ہے کہیں بھی خلق خدا کی خدمت کرنا چاہے کسی بھی جگہ پر تو وہ بہترین انداز کے اندر خلق خدا کی خدمت کر سکتا ہے اس انداز سے میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے اس کی تربیت فرمائی ہے یعنی عملیات کا علف سے لے کے یا تک کے جو بھی معاملات تھے وہ آپ نے تعلیم کی تشخیص سے لے کر علاج معالجے تک کی ایک ایک چیزیں میں حضورد نے تعلیم کی یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے سائل آتا ہے تو آنے کے بعد وہ اپنا مسئلہ ذکر کرے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ میری پریشانی یہ ہے میرے گھر کے معاملات یہ ہیں تو اب سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تشخیص تو تشخیص کے سارے طریقے میں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے اس ایک سال کی نشست کے اندر تعلیم کیے کہ آپ نے طالب علم کی طالب علم کو اس انداز سے آپ نے اس کی تربیت کی کہ اگر کوئی سائل آیا تو سب سے بنیادی چیز تشخیص ہے اگر تشخیص ٹھیک ہوگی تو علاج کرنے میں آسانی ہوگی بقیہ جو بھی مراحل ہیں وہ بات کے ہیں اگر تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی کرتے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تو الحمدللہ میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے تشخیص کے مختلف طریقے تعلیم کیے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے آپ تشخیص کر سکتے ہیں کون سے اسما کے ذریعے سے تشخیص کر سکتے ہیں پانی کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں ہاتھ کی بالش کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں دھاگے کے ذریعے سے کس طرح تشخیص کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میاں حضورد دامر برکارن قدسیہ نے صرف تشخیص کے حوالے سے تعلیم کی اب جب تشخیص ہو جائے تو تشخیص کے بعد جب مرض سامنے آ جائے کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو جادو کس نویت کا ہے اور پھر اس جادو کو کس انداز کے اندر ختم کرنا ہے اس کی کارٹ کے مختلف طریقے میں حضور دامد برکات میں قدسیہ نے تعلیم کیے حسار کے طریقے میں حضور نے تعلیم کیے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے اپنے گھر والوں کا دفاع کس طرح کرنا ہے ان کا حسار کس طرح کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی معالج مریضوں کا علاج کرتا ہے تو اس وقت اس کا علاج کرتے ہوئے اس کے گھر والوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح حصار کرنے کے بعد پھر اس کے لئے کارڈ کا پورا پروسس کرنا ہے اور کارڈ کے مختلف طریقے میں حضور نے تعلیم فرمائے عام جو ہے کارڈ کا طریقہ آیات کے ذریعے سے وہ بھی آپ نے تعلیم کیا چھوری کے ذریعے سے وہ بھی تعلیم کیا لونگ کے ذریعے سے لوبان کے ذریعے سے لیمو کے ذریعے سے اور مختلف جو ہے اجسام کی جو اجناس ہے اس کے ذریعے سے میاں حضور دامد ورکات نقصیہ نے کارڈ کے طریقے تعلیم کیا ہانڈی کے ذریعے سے کس طرح عمل کی کارڈ ہوتی ہے اس کا پورا ایک طریقہ میاں حضور نے تعلیم کیا اور بڑے بڑے جادوگر کا جو ہے وہ دفینہ جو ہے جادو کے حوالے سے دفن کیا گیا ہے تو اس کا اثر کس طرح ختم کیا جاتا ہے اور دفن کیا وہ سامان کس طریقے سے کس عمل سے جو ہے وہ باہر آتا ہے بہت ساری چیزیں میاں حضور دامد ورکات نقصیہ نے تعلیم کی اچھا میاں حضور ایک طرف آپ تربیت فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں سکھا کرو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے جو پریکٹیکل واقعات ہیں آپ نے وہ بھی جو ہے وہ گاہے با گاہے آپ نے بتائے کہ میں نے فلا شخص کا اس طرح جو ہے وہ علاج کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا اتنا سخت معاملہ تھا چیزیں دفن ہوئی بھی تھی وہ اس طرح باہر نکلیں تو یہ اس سے یہ ہوا کہ خوصلہ افضائی بھی کی میاں حضور نے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہے مشکل کام لیکن تم اگر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا ہمت ڈر اور خوف ختم کرنا ہوگا ہمت پیدا کرنی ہوگی تو اسی طرح میاں حضور دامد ورکات نقصیہ نے جادو کی کارٹ کے سارے طریقے تعلیم کی اسی طرح حاضری والے اگر مریض آ جاتے ہیں تو اس کے حاضری کے معاملات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کی حاضری کو کس طرح ختم کرنا ہے قول اقرار کس طرح لینے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کون کون سے نقش ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سب تعلیم ہوئے اس کے علاوہ مختلف نقوش گاہے با گاہے میں حضور عطا فرماتے تھے آپ نے ان نقوش کے فوائد بھی بتائے روزی روزگار کی خیر و برکت کے حوالے سے نقوش آتا ہوئے بیماری اور مختلف امراض کے حوالے سے نقوش میاں حضور کی بارگاہ سے آتا ہوئے اور بے شمار جو ہے وہ امراض کے علاج کے نسخہ جات میاں حضور دامت برکت نقوش سیاہ ہر نشست میں جو ہے وہ آتا فرماتے تھے تاکہ ایک طالب علم ہر حوالے سے وہ تیار ہو اگر کوئی مریض جہے وہ جادو کے حوالے سے آیا تو اس کی کارٹ آسانی سے کر سکے اگر اثرات کے حوالے سے آیا تو اس کی کارٹ کر سکے بندشوں کے معاملات کے حوالے سے آیا تو میاں حضور نے بندشوں کی کارٹ کس طرح کرنی ہے بندش لگانی کس طرح ہے غیر شرع امور سے روکنے کے حوالے سے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں اور حروف سوامت کو کس انداز میں کس طرح استعمال کرنا ہے اور حروف سوامت سے جو رجعت کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو کس طرح دور کیا جائے بہت ساری چیزیں میاں حضور نے تعلیم کی ابھی میں آپ کو بتانا شروع کروں اذکار عامال تو ایک جہے بہت لمبی جو ہے نا یہ ویڈیو ہو جائے گی لیکن مختصرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میاں حضور دامت برکارنم قدسیہ نے اگر کوئی شخص آمل بننے کی نیت سے آیا تو بھرپور وہ آمل بن کر نکلا اسی طرح بہت سارے احباب ہیں جن کو عملیات میں شغف نہیں تھا اور وہ روحانیت کے طالب تھے اور وہ قرب اللہ کی نیت سے اور اپنے مدارج کو تے کرنے کے لیے اور سلوک کے جو مراحل ہیں ان کو تے کرنے کے حوالے سے اس نیت کے ساتھ اس قورت کا حصہ بنے تو میاں حضور دامت برکارنم قدسیہ نے ان کی بھی تشنگی پوری کی اور ان کو ذکر اذکار اور مراقبات اور لطائف کے اذکار وغیرہ اس سب تعلیم فرمائے اس کے طریقے تعلیم کیے کون کون سے سلسلے کے اندر کون کون سا ذکر ہوتا ہے ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں کے اذکار اور معامولات کیا رہے ہیں اس کی آپ نے تعلیم کیے تو اس کی جو اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ مجھے رب کا قرب حاصل کرنا ہے اور میں اپنے سلوک کے مراحل تے کرنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ اس کی یہاں تشنگی میاں حضور نے پوری فرمائے اسی طرح بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جن کا شعبہ حکمت تھا اور وہ اپنے اس شعبے کے اندر جو ہے آگے بڑھنا چاہتے تھے تو میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے اس کی بھی تشنگی کو پورا کیا اور حکمت کے حوالے سے بھی آپ گفتگو آپ تیسرا جو حصہ ہوتا کلاس کا تو اس میں آپ حکمت کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں تو ترتیب اس طرح ہوتی تھی اس کلاس کی اور ہو رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن منگل والے دن میاں حضور دامت برکات مقدسیہ جلوہ فرما ہوتے رات ٹھیک نو بجے جو ہے وہ کلاس کا آغاز ہوتا لائیو یہ کلاس ہوتی اور یوٹیوب کے اوپر یہ لائیو ہوتی لیکن انلسٹڈ اس کا جو لنک ہے وہ مخصوص گروپ میں جو کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو وہ لنک دے دیا جاتا اب اس لنک کے ذریعے سے وہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی وہ اس میں شامل ہو جاتے اس کلاس کے اندر اور اس کے بعد جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو پہلے ہی سے اطلاع کر دی جاتی کہ بھائی آج منگل والے دن ٹھیک نو بجے میاں حضور تربیت فرمائیں گے اور آپ کلاس لیں گے اب جب میاں حضور تشریف فرما ہوتے تو اتدان جو ہے پہلا جو آپ کا موضوع ہوتا گفتگو کا وہ تصوف اور روحانیت پر ہوتا اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہوتا پھر وہ عملیات پر ہوتا اور آپ عملیات پر گفتگو فرماتے اور اختتام پر طب سے متعلق آپ سے سوالات ہوتے اور آپ طب سے متعلق مختلف امراض کے جو ہے وہ علاج کے طریقے وہ مختلف مسخاجات کی صورت کے اندر روحاتہ فرماتے تو یہ تین حصوں پر یہ کلاس جو ہے مشتمل ہوتی تین حصے اس کے ہوتے اس کے ہر نشست کے اور اب کوئی طالب علم ایسا ہے جس کا شعبہ حکمت ہے تو الحمدللہ میاں حضور نے اس کی بھی تشنگی کو پورا کیا آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر ایک حکیم صاحب ہیں وہ بھی طالب علم ہے میاں حضور دامد برکار نکسیہ کے انہوں نے میاں حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور ہم جو ہے وہ حکیم ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ سائل آتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا جو بھی مرض ہے اس کو صحیح معانوم میں تشخیص نہیں کر پاتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ طبی مسئلہ نہیں بلکہ روحانی مسئلہ ہو تو ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ ہمارے پاس اگر سائل آتا ہے تو ہم وہ اسم پڑھیں یا جو بھی آپ تعلیم کریں گے وہ پڑھیں تو اس مریض کے جو احوال ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو اور قلب کے اندر اس کے متعلق آگائی ہو جائے اب یہ سوال ہوا میاں حضور دامد برکات مکدسیہ کی کرم نوازی دیکھئے عام طور پر کوئی شخص کسی سے آپ کسی کی پاس یہ نعمت ہو موجود اور آپ اس کو لاکھ روپے دینے کی آفر کریں اور کہیں کہ بھئی میں آپ کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے وہ ایک لاکھ روپے کی آفر کو ٹھکرا دے گا وہ نہیں بتائے گا وہ نہیں بتائے گا اور یہ چیزیں نہیں بتاتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر لیکن کسی کو نہیں بتاتے میاں حضور دامد برکات مکدسیہ کی کرم نوازی دیکھئے آپ کا جو ہے دریہ دیکھئے علم کا عطا کا دریہ دیکھئے آپ کی کرم نوازی دیکھئے آپ نے بلا تحمل اس طالب علم کا جیسا سوال ذکر ہوا تو فوراً میاں حضور دامد برکات مکدسیہ نے فرمایا جی بلکل ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور آپ ایسا جو ہے ایک اسم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر اس اسم کو ایک مخصوص تعداد کے اندر اتنے دنوں کے اندر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکمت کے چشمیں اس کے قلب پر کھول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آنے والے جو بھی سائل ہے اس کے احوال اس کے قلب کے اندر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیا ہے سائل اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے روحانی ہے یا کسی اور وجہ سے طبی بیماری مسئلہ ہے تو جو بھی معاملہ ہوتا وہ القاہ ہو جاتا اور پھر اس کے بساوقات جو ہے وہ علاج کی ترتیبات بھی جو ہے وہ تعلیم ہو جاتی تو میاں حضور دامت برکات مکدسیہ نے ان حکیم صاحب کی وساطت سے ہم سب کو وہ اسم بھی الحمدللہ عطا فرما دی جس نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ کامیاب رہا تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے اس جیسی بہت ساری چیزیں جو عام طور پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی میاں حضور دامت برکات مکدسیہ نے مانگتے ہی عطا فرما دی تو یہ آپ خود اندادہ لگا لیجئے کہ کس نویت کا یہ کورس ہے اور ایک اور بات آپ تمام احباب سے جو نئے جو لوگ ہیں جو اس کلاس کو جوئن کریں گے سیزن ٹو ہمارا شروع ہو رہا ہے اور ربیس ثانی کی سترہ کی محفل کے بعد سے سیزن ٹو کی جو کلاس ہیں نئی کلاسیں ہیں بلکل شروع سے علف سے اس کے کلاسوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور الحمدللہ اس کلاس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کلاس کے اندر میاں حضور دامت برکات مکدسیہ تو خاص طور پر جلوہ فرما ہوں گے میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑے شہزادے ہیں سابزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد شادلی صاحب وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کلاس کا حصہ ہوں گے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ سے حاصل ہوگا اور اس کے بعد جہاں جہاں جو طلابہ ہیں ان کو تشنگی رہے گی کچھ بات پوچھنا ہوگا یا اس کی کچھ صاحب وہ طلابہ کی تربیت کریں گے اور ان کو تعلیم کریں گے تو یہ اب آنے والا جو ہمارا سلسلہ ہوگا سیزن ٹو اس کے اندر یہ سلسلہ ہوگا کہ باقاعدہ آپ بھی موجود ہوں گے تو جو نئے طالب علم ہیں ان کو یہ بتایا جا میں بتا دوں کہ الحمدلللہ عزوجل میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے یہ جو کچھ بھی علم آپ عطا فرما رہے ہیں اس علم خاص کی اصل جو نیت اور مقصد صرف اور صرف یہ کہ جتنے بھی میرے خلافہ ہیں مریدین ہیں موتقیدین ہیں وہ ہر حوالے سے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا معاملہ نہ ہو یعنی اگر سلوک کے معاملات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس میں مضبوط ہو جائیں اسی طرح سلسلے کی تعلیمات کے حوالے سے ہو تو اس میں مضبوط ہو جائیں انہیں پتا ہو کہ ہمارا سلسلہ کیسا ہے کہاں ہے یہ الحمدلللہ میاں حضور نے یہ کورس جو شروع کیا ہے وہ ہر ایک طالب علم کے لئے ہے ہر شخص کے لئے وہ جو کہ اس طرف رغبت رکھتا ہے خاص طور پر یہ جب ہم نے کورس شروع کیا تھا اس میں مقصد یہی تھا کہ میاں حضور دامت برکات نقودسیہ کی بارگاہ سے ہر سال بہت سارے علماء بہت سارے لوگ مریدین میاں حضور کے ان کو خلافت سے نوادہ جاتا ہے اب خلافت ملنے کے بعد بھی طالب علم ایسے ہوتے ان کو تشنگی رہتی ہے کہ ہم آگے اس سلسلے کو کس طرح بڑھائیں کس طرح چلائیں تو بسکلی یہ جو کور شروع کیا گیا تھا ان خلافہ کی اور ان خاص مریدین کی تعلیم و تربیت کے لئے شروع کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد الحمدللہ میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے کرم نوادی فرمائی اور کہا کہ اب اس کو صرف ہمارے خلافہ تک محدود نہ رکھو اس میں کوئی اور سلاسل کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے تو اس کو بھی لے سکتے ہو اس کے بعد مزید آپ نے شفقت فرمائی کہا کہ جو بھی اللہ تبارک تعالی کے رضا حاصل کرنے کے لئے قرب کے لئے یہ کورس کو جوئن کرنا چاہتے آپ ان کو لیں ان کو سکھائیں ان کو تعلیم کریں فقط فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اس کورس کو آپ نے شروع کیا آپ نے ایک روپیہ بھی اب تک اس کورس سے نہیں لیا اب آجائیے کہ اس کی فیس کیوں رکھی ہے کس لئے رکھی ہے اس کی فیس ہے کتنی اس کی جواہر علمی روحانی تربیتی نساب کورس کی جو فیس ہے وہ تین ہزار روپے اس کی ریجسٹریشن فیس ہے اور ایک ہزار روپے مہانہ فیس ہے اور پورا سال اس میں تربیت ہوگی پورا سال کا یہ کورس ہے یہ پورا ایک سال کا کورس ہے یہ چھے مہینے چار مہینے تین مہینے دو مہینے ایک مہینے کا یہ صوفیہ کا تو یہ کام نہیں ہے صوفیہ تو جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بغیر عوض کے عطا کرتے ہیں یقینا میاں حضور کی بھی یہی تعلیمات ہے اور الحمدللہ میاں حضور دامت برکات میں کچھ سیاہ اسی تعلیمات پر ہی عمل آپ نے آج تک رکھا ہوا ہے اور اس کلاس کی فیس میں سے ایک روپیہ بھی اپنی ذات کے لئے آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر کیا گیا کس لیے جا رہا ہے کیوں لیے جا رہی ہے فیس اس کا جواب یہ کہ اس فیس کی تمام جو بھی رقم جمع ہو رہی ہے میاں حضور دامت برکات مکدسیہ نے وہ نیشنل نورد کراچی پاکستان کی جگہ کی خریداری اور اس کی تعمیرات کے حوالے سے یہ نیت ہے اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس کا جو بھی جتنا بھی جو بھی جمع ہوگا پیسہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خانقہ کی تعمیرات کیلئے وقف کیا ہے خریداری کیلئے وقف کیا ہے اس کے علاوہ کال سینٹر کے اوپر جو عدویات کے حوالے سے جو عدویات جو ہے حدیتن دی جاتی ہے اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے جو نفع حاصل ہوتا ہے دوہ بنانے کے علاوہ جو بینیفٹ ہیں وہ بھی سارے کے سارے بینیفٹ میان حضور نے اپنے لئے نہیں رکھے وہ خانقہ کی تعمیرات اور کافی مرتبہ ہم نے دوسروں پر چھوڑ کر یہ کوشش کی کہ ہمارا جو فلان شاگرد ہے یا خلیفہ ہے وہ اس کے لئے کچھ کرے گا یا فلان شخص یا فلان سرمایہ داری اس کے لئے کچھ کرے گا تو اتنے سالوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا میاں حضور دامت برکرم قدسیہ نے خود حمد فرمائی اور کہا کہ اب ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہم اپنا معاملہ رب کی طرف چھوڑتے ہیں اور خود سے کوشش کریں گے اور انہی ذرائع سے جو بھی آمدانی ہوگی اس سے جو کچھ جمع ہو جاتا ہے تو اس میں ہم اگر اسی گز کا کوئی پلارٹ ہمیں ملتا ہے خان کا کے لئے تو ہم وہ چھوٹا سا پلارٹ لے لیں گے لیکن الحمدللہ ہم نے اور میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کے جو صاحب ذاتگان ہیں انہوں نے میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کو ہمت دلائی اور کہا کہ نہیں حضور انشاءاللہ ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے اور ہمیں اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ایک علی شان خان کا کی تعمیر جو ہے وہ ہوگی دیکھا ہوگا اس میں بھی میاں حضور نے آپ میسج دیا تمام مریدین اور خلافہ کو اس کے بعد ہم نے جب جگوں کے حوالے سے وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ جو ہمیں جس طرح کا ہم نے کام کرنا ہے میاں حضور نے کام کرنا ہے تو اس کام کے حساب سے ہمیں کم سے کم ڈیڑھ سے دو اکڑ پر جو ہیں وہ ہمیں دور کی آبادی میں جگہ جو ہمیں مل رہی ہے شہر میں قریب میاں حضور کے گھر کے قریب مطب کے قریب اتنی بڑی جگہ ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو آٹھ کروڑ دس کروڑ یہ اس کی قیمت ہے صرف جگہ کی قیمت پھر آگے بنانے کے معاملات لگے تو اب یہ تمام چیزیں کہاں سے پوری ہوگی اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اللہ جس کو بھیج دے غیب سے مدد فرمائے وہ والک بات ہے لیکن میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے فرمایا ہم کسی پر نہیں رکھیں گے معاملہ اور خود سے کوشش کریں گے اور الحمدللہ میاں حضور کی حمد اور کوشش سے ایک سال مکمل ہوا اس سے جو کچھ آمدنی ہوئی وہ اتنی تو نہیں ہے لیکن ایک سمجھ لے کہ ایک معمولی سا حصہ ہے وہ ہوا اب آگے مزید ہم کوشش کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی اب میں اتنی ڈیٹیل میں اس لئے جا رہا ہوں کہ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کومنٹس میں سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری تعلیم تو مفت میں ہونی چاہیے فی سب اللہ ہونی چاہیے الحمدللہ میاں حضور جو کچھ عطا فرما رہے ہیں بغیر عوض کے آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری جگہوں پر دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے اس کے باقاعدہ بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں تو نظر سے بے شمار چیزیں گزرتی ہیں دوسرے مسالک کے لوگ دوسرے پیدا گیری قسم کے لوگ ان کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن الحمدللہ وہاں پر جو لوگ ہزاروں میں لے کر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا میاں حضور یہاں جمعہ کی نشست کے اندر وہ تعلیم فرمارے ہوتے ہیں بغیر عوض کے ذکر اذکار تعلیم فرمارے ہوتے ہیں ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ربی الاول کی میاں حضور نے پورے بارہ مہینے کے اندر جو جو عمال کرنے اس کی تمام مریدین خلافہ کو آپ کے چاہنے والوں کو اس کی اجازت دی تو الحمدلللہ بغیر عوض کے یہاں سب کچھ ہو رہا لیکن یہاں ایک خاص جو تربیت کا معاملہ رکھا ہے اس میں ایک مختصر سی فیس رکھی اس کا پرپس بھی کچھ ہو رہے وہاں بھی نیت کچھ ہو رہے تو امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل چکے انگے تو جو بھی نفع حاصل ہو رہا ہے وہ سب مختص کی گئی ہے خانقہ کی تعمیرات کے لیے خانقہ کی خریداری کے حوالے سے تو امید ہے کہ آپ تمام حباب کی جو بھی سوالات تھے وہ پورے ہو چکے ہوں گے تو آپ بلا ججک اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں آپ اگر عالم دین ہیں تو بھی اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ عالم دین نہیں ہیں تو بھی اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی اس کورس کے اندر جگہ ہے اجازت ہے وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ان کو جب عمال تعلیم کیے جاتے ہیں تو ان کے معمولات کے حوالے سے آسان جو ہے وہ چیزیں وہ ان کو تعلیم کر دی جاتی تا کہ ان کے جو بھی مشاغل ہیں مشغلہ ہے گھر کے کام کاج ان کے اندر بھی پریشانی نہ نہ ہو اور وہ بھی اپنے روحانی معاملات کے اندر مضبوط ہو جائیں تو کوئی بھی شخص اس کا حصہ بن سکتا ہے اور اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے آپ تمام احباب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور جوائر میں روحانی تربیت نصاب کورس کا حصہ بنی اس کو جوائن کیجئے اب جوائن کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ خانقہ کے نمبر پر آپ کال کر لیں خانقہ کا جو افیشل نمبر ہے 0 30 6 9 8 1 7 1 7 0 30 5 6 9 8 1 7 1 7 یہ خانقہ کا نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں دوپیر 12 بجے سے شام 5 بجے تک اس کے علاوہ جواہ ریل میں روحان تربیت نساب کورس کا ایک خاص نمبر ہم نے مختص کیا ہے اور وہ ایڈمیشن کے حوالے سے وٹس اپ 24 گھنٹے جو آپ 24 گھنٹے کبھی بھی آپ وٹس اپ کریں گے میسج کریں گے آپ کو انشاءاللہ ریپلائے ملے گا اور وہ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں وہ نمبر ہے 0307 698 17 17 0307 698 17 17 آپ اس نمبر پر کال کر کر تمام معلومات لے سکتے ہیں فیس کس اکاؤن میں جمع کروانی ہیں وہ معلومات آپ کو اسی نمبر پر مل جائے گی آپ جیس کیش کے ذریعے سے ایزی پیسے کے ذریعے سے اکاؤن کے اندر جس طرح آپ کو آسانی ہو یہ رقم آپ جمع کروا سکتے ہیں دیگر ممالک سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں یہ کلاس آن لائن ہوتی ہے اور اس کے اندر سیٹنگ کلاس کراچی میں موجود ہیں طالب علم ان کو بلائی جاتا اور ان کے سامنے جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے وہ ساری چیزیں سمجھائی سکھائی اور تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پریکٹیکل کلاس کے علاوہ جو کلاس یں ہوتی ہے گھر پر ہی آپ بیٹھ کر یہ ساری معلومات سارا ہمت اور کوشش کے ساتھ اس کو پورا کیا اور جو علم ہمیں جتنے بھی طالب ان کو عطا کیا اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل جو نیت میں حضور نے عطا فرمائے ہے مخلوق خدا کی خدمت کی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مخلوق خدا کی اچھے انداز میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد خدمت کر سکیں اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ